موسیقی نسرین رات بہت ہو چکی ہے جاؤ سوچا اور آپ میں فاطمہ کے فون کا انتظار کرنا ہوں شفیق کو ہوش آئے گا تو میں بھی آرام کرلوں گا موسیقی موسیقی امیر ہرے کیا ہوا اس وقت تک آپ لوگ جھاگ رہے ہیں خیلیت موسیقی تمہاری جرت کیسی ہوئی اس گھر میں قدم رکھنے کی کیا لینے آیا ہو یہاں کیسی باتیں کر رہے ہیں میرا اپنا گھر ہے میں جب جانا ہوں واہ کتنے اتمنان سے تم نے کہہ دیا یہ تمہارا اپنا گھر ہے موسیقی شاید تم یہ بھول رہے ہو کہ آج تمہاری شادی تھی اور تم غائب ہو گئے صرف اس لئے غائب ہو گئے کہ تم فاطمہ کو سبق سکھانا چاہتے تھے بدلا لینا چاہتے تھے اس سے تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے کیا کیا تم نے صرف فاطمہ کے ہی نہیں ہمارے ہمارے جذبات احساسات اور اس خاندان کی عزت سے کھیلے ہو تم اچھا تو تب آپ دونوں کو کوئی فرق نہیں پڑا جب آپ کی بھتیجی نے میری فیلنگ سے ساتھ کھیلا میرے جو کچھ بھی کیا نا اسے ایک سبق سکھانے کیلئے کیا جو وہ کبھی زندگی بھار میں بھولے کی اسے یہ یاد رہے گا کہ ہمارے کو ہرا تو ہو سکتی ہے لیکن گرانی ہی سکتی ہے جیت میری ہی ہوئی شروع تمہیں اندازہ ہے کہ تم کس قدر گر چکے ہو اور تمہاری وجہ سے سارے خاندان والوں کی نصروں میں ہم گر چکے ہیں مجھے تو یقین نہیں آرہا کہ تم میرے بیٹے ہو صحیح کہہ رہے ہیں تمہارے بابا وہاں فاطمہ دلن بنی انتظار کرتی رہی ہم تمہاری بارات لے جانے کیلئے تیار کھڑے رہے اور تمہارا کہیں پتہ نہیں میں رو رو کے دعائیں مانگ رہی ہوں اللہ میاں میرا بچہ صحیح اور سلامت رہے اور تم نے اتنی گھٹیاں ہٹ گھٹ کی ہے تمہیں شرم نہیں آئی امیر صرف فاطمہ سے بدلہ لینے کے لئے نہیں شرم آئی مجھے کہاں ہے فاطمہ میں تو اسے روتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں اسے روتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو نا تو جاؤ ہسپیٹر میں دیکھو وہ رو رہی ہے میرے بھائی شفیق کو ہاتھ اٹیک ہوا ہے تمہاری وجہ سے میرا بھائی زندگی اور موت کی جنگ لڑا ہے تمہاری وجہ سے میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا نفرت میں مجھے تم سے نہیں دیکھنا چاہتا میں تمہاری شکل چلے جاؤ میرے گھر سے چلے جاؤ دور ہو جاؤ دوار جو میندوں سے بھائیس میری پاک بھائیس بند کرو بھی کیا کہہ رہے ہیں بابا بس کوئی بات نہیں کرنا چاہتی میں تم سے آج سے میرا اور تمہارا رشتہ ختم ہو گیا تمہارے بابا کی طرح میں بھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی میں تکڑے کیا اور آپ اسپلی میں موسائی 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 موسیقی السلام علیکم علیکم السلام کیسی طبیعت ہے مامو کی یو؟ سبھی طورد پہلے ہی ڈاکٹر سے بات لیا ہے انہوں نے کہا ہے ابھی کچھ نہیں کہسکتا ابا کی تو ہارٹ پیٹ پہ بھی تک نام ہوئی ہے فاطمہ تم پریشان نہیں ہو انشاءاللہ بہت چلد مامو سے اتیاب ہو جائیں گے موسیقی تم کھڑے کیوں وہاں بیٹھا ہوں موسیقی 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 میری ساری تھکن اتر جائے میرے بابا میری زندگی ہے وہ فاطمہ بڑے مامو نے اومیر کو گھر سے باہر نکال دیا موسیقی اس سب کچھ جو میں نے کیا نا تم سے بتا لینے کے لیے کیا ہے ساری زندگی مجھے تم رسوا کرتی رہی لوگوں کے سامنے زلیل کرتی رہی اب میری بھاری ہے اور اب تمہاری بھاری ہے پوری دنیا کو جا کے وضاحت دینا کہ میں نے تم سے شادی کیوں نہیں کی ساری زندگی اسی طرح زلیل ہوگی تم موسیقی تم جیسا کہوں کہ میں ویسا کر لوں گی تم سے ماں بھی مانگ لوں گی تمہارا گیا ہاتھ جوڑ لوں گی تمہارے پیروں میں گر جاؤں گی میں ساری زندگی تمہارے قدموں میں بیٹھ کے گزار دوں گی کوئی شکایت نہیں کروں گی لیکن تم پلیز ابھی آ جاؤ ان سے شادی کر لو اب انکار مت کرو کہاں ہے فاغ میں تو اسے روتا واہ دیکھنا چاہتا ہوں اسے روتا واہ دیکھنا چاہتے ہو نا تو جاؤ ہسپیٹر میں دیکھو وہ رو رہی ہے میرے بھائی شفیق کو ہارٹ اٹیک ہوئے تمہاری وجہ سے میرا بھائی زندگی اور موت کی جنگ لڑا ہے تمہاری وجہ سے موسیقی نفرت میں ہوں دے تم سے نہیں ریکھنا چاہتا میں تمہاری شکل چلے جاؤ میرے کھاب سے چلے جاؤ دو روچا دواؤ جو بھی نظر سے با پلیز میری بات باس بند کرو بی کیا کہ رہے بابا بس کوئی بات نہیں کرنا چاہتی میں تم سے آج سے میرا اور تمہارا رشتہ ختم ہو گیا تمہارے بابا کی طرح میں بھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ تاہ جان نے امیر کو گھر سے نکالا کیوں تم تو مجھ سے ایسے پوچھ رہی ہو انیکا جیسے تم کچھ جانتی ہی نہیں ہو میرا مطلب وہ نہیں ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امیر کو گھر سے نکالنے سے چاچو ٹھیک ہو جائیں گے یا وہ ہسپیٹل سے گھر آ جائیں گے پہلے بھی تاہ جان نے امیر کو گھر سے نکال دیا تھا اور اب پہلے کی بات اور تھی بابی جان تو ماں ہے ماں کا دل نرم ہوتا ہے لیکن اس دفعہ منصور بھائی نے نکالا ہے اسے گھر سے مہر کا واپس آنا بہت مشکل ہے میں تاہ جان سے خود بات کرتی ارے کیا ہو گیا بھائی اتنے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کنٹرول رکھو خود پر جب آگ لگی ہو نا تو اس آگ سے اپنے ہاتھ بچا کے رکھنے چاہیے برنہ اپنا ہاتھ ہی جلتا ہے اس معاملے سے تو میں اور تم جتنا دور رہے اتنا ہی بہتر ہے حاموش اور دور سمجھیں آرے عجیب جس بہت ہی لڑکی ہے کیسا میں سوچ کر رہے ہیں شفیخ صاحب الحمدلہ اللہ کا شکر ہے دور صاحب کافی بہتر محسوس کریں یہ واقعی اللہ کا شکر ہے آپ نے بہت جلدی ریکوبر کر لیا اور یہ سب آپ کی بیٹی کی دعاوں کا نتیجہ ہے ساری رات وہ بچی آپ کے لئے دعا کرتی رہی ہے فاطمہ کان ہے متحر مامو کو آپ کی میڈیسن لینے کے لئے گئی میں نے کچھ ٹیسٹ کروانے ہیں میں ٹیسٹ لی دیتا ہوں آپ میں نے کچھ ٹیسٹ میں نے کچھ ٹیسٹ شکریہ متحر مامو 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 اسے خوف سدھا ہوں لیکن ڈرتا اس بات سے ہوں کہ اگر میں مر گیا تو میری فاطوہ کا میرے بات کیا ہوگا اس کا تو کوئی بھی نہیں ہے اسرین بھابی نے امیر کے لیے اس کا رشتہ مانگا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اگر امیر مان گیا ہے تو یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا میری بیٹی اپنوں کے پیچ میں رہے گی میری آنکھوں کے سامنے رہے گی مجھے نسرین بھابی سے کوئی قلعہ نہیں ہے لیکن میرے سامنے خواب چکنا چور ہو گیا لیکن میرے سامنے خواب چکنا چور ہو گیا میری بھری ہوئی چھولی اچانک خالی ہوگی کچھ نہ پچاو میری بھر bilingual میری روح مبالی مل بتو ملٹ 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 میرے بابا کی طبیعت بہتر ہو رہا ہے میں نہیں چاہتی کہ تمہارا چہرہ دیکھ کر ان کا دکھ اور تکلیف بڑھ جائے انہیں وہ زخم دوبارہ یاد آئے جو تم نے اپنی خوشی اور مرضی سے دی ہے جاؤ یہاں سے کیا چاہتے ہو تمہا مر جائے میرے بابا اللہ نہ کرے فاتمہ کس طرح کی باتیں کر لے دیکھو میں واقعی مکلے بہت پریشان ہوں اور مجھے باتا ہے وہ میری وجہ سے یہ آئے ہیں اچھا ڈراما کر لیتے ہو زیادہ ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بابا کو نہ تو تمہاری معافی کی ضرورت ہے اور نہ ہمدردی کی جاؤ یہاں سے پلیس فاتمہ مجھے ان سے ایک دفعہ ملنے دو میں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ان سے اسے معافی مانگنا چاہتا ہوں کیا بات کرو گیا اپنے کس کس گناہ کا کفارہ دہ کرو گے موت کے موہ میں تو انہیں پھیک چکے ہو اب جو تھوڑی بہت سانسیں بچی ہیں وہ بھی چھیننا چاہتے ہو میں تمہیں اپنے بابا سے ملنے نہیں دوں گی دفع ہو جاؤ یہاں سے موسیقی 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 مامو آپ فکر کیوں کرتے ہیں فاتمہ جیسی لڑکی تو بہت قسمت فانوں کو ملتی ہے موسیقی 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 مطاہر جی مامو بیٹا کیا تم میری بیٹی کو دحفظ دوگے موسیقی موسیقی مطاہر تمہارا جواب چاہیے موسیقی کیا تم میری بیٹی سے شادی کرو مانگی پر جو کچھ مپو نے مجھے لیا تھا اس میں وہ ساری چیز ہیں کیا مطلب کیا کہہ رہی ہے اس کا مطلب سمجھتی ہو تو میں اچھی طرح سمجھتی ہوں دادی اس لیے مطاہر سے یہ مانگی ختم کرنے کے لیے آئی ایک بار کہوں فاطمہ تمہارے لیے بیسٹ آپشن ہے بلکل تمہارے ٹائپ کی بیسے بھی فاطمہ کو ہمدردی کی ضرورت ہے اور پھر تم دونوں کا غم بھی ایک ہی جیسا ہے اگر انیکہ آپ کی بہو بن سکتی تو فاطمہ کیوں نہیں فاطمہ اور انیکہ میں زمین آسمان کا فرق ہے مطاہر اس کا مطلب ہے انیکہ ٹھیک کہتی تھی کہ تم فاطمہ کو پسند کرتے ہیں اب میں فاطمہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے بس مطاہر اس کے آگے ایک لفظ مت بولنا فاطمہ میری بہو نہیں بن سکتی اور نہ کبھی بنے گی یہ بات اچھی طرح ذہن نشید کر لو تم نے میری اجازت کے بغیر ہاں کیسے کی تو میں اور کیا کرتا ہمی جسا شفیق مامو کی حالت تھی میں انکار نہیں کر سکا تم نے مجھ سے مشورہ کرنا بھی کمارہ نہیں کیا شفیق کو ہاں کر کے آگے اس کا مطلب تو یہ ہوا نہ مطاہر کہ تمہاری زندگی میں ماں کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں امی اگر آپ کی اہمیت میری زندگی میں نہ ہوتی تو میں انیکہ کے ساتھ منگنے کے لیے ہاں نہ کہتا آپ کے کہنے پر میں نے مگن کی لیے ہاں کی نا اپنی مرضی سے اپنی بھتی جی کے ساتھ میرا رشتہ ترکی ہے تو کیا کیا اسے بڑی آسانی سے آ کر مگنی توڑ دی نا تو میں تو خوش ہونا چاہیے با تمہارے بیٹے نے تمہاری بھائی کی بات کا بھرم رکھ لیا ان کو جینے کی نئی امید دے دی امی جی آپ تو چپی رہے میرا بیٹا ہے اس کی شادی ہے نا کیا مجھے اتنا حق نہیں کہ میں اپنی پسند سے اپنے بیٹے کی شادی کروا سکوں اپنے پسند کے بھولا سکوں برا مت ماننا باہو میں مانتی ہوں کہ اولاد کی شادی کرنا والدین کا فرض ہے لیکن زبردستی اپنی مرضی ان پر مسلط کرنا یہ تمہارا حق نہیں امیہ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے شفیق مامو کی جیسی حالت تھی میں ان کو انکار نہیں کر سکا ارے آپ تو شکر کیجئے آپ کے بھائی کی جان بچ گئی اب خود سوچئے انہوں نے مجھ سے اتنی بڑی بات کی آخر اپنا سمجھ کر کینا تو کیا میں انکار کر دیتا اگر ایسے بھی امی جیسے انیکہ آپ کی بیتی جی ایسے فاطمہ بھی تو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فاطمہ انیکہ سے بہتر آگئی نا اصل بات تمہاری دوبان پر مگر میں اسے کیسے بہو بنا سکتی جو لڑکی اغواہ ہوئی ہو امیر نے بھی اس سے شادی سے اسی لیے انکار کیا این شادی کے وقت اس لڑکے کو عقل آگئی ہوگی پرنا چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے بڑے بڑے ودلے کون لیتا ہے عقل آگئی اس لڑکے کو امیر ایسا ہی ہے امی آپ کے بکلیچے کی نفرت ساپ کے سہر سے زیادہ خطرناک ہے میں اس وقت کسی قسم کی مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تم سے متاہر اگر امیر نے فاتما سے شادی سے انکارپ کر دیا ہے تو اس کا وطلب یہ ہر گز رہی ہے کہ میرا بیٹا خربان کا بکرہ بن جائے تو ٹھیک ہے میں نے بھی پھر فیصلہ کر لیا شادی تو میں صرف فاتما سے کروں گا اور ویسے بھی میں اگر مامو کو زبان دے آیا موسیقی 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 فاطمہ بچہ مطاہر امیر سے بہت مختلف لڑکا بہت سمجھدار سنجیدہ مزاج کے لڑکا ہے تمہارے لئے یہ بہت اچھا ساتھی ثابت ہوگا میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ گیا مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے انکار نہیں کرے گا اور اس نے میرا مان رکھا بہت سعادت مند نیک اور فرموبردار بچہ اللہ ایسی اولاد سب کو دے اور بیٹا اب مجھے بھی تو داماد کی صورت میں ایک بیٹا مل جائے گا بابا پلیس میرے لئے پریشان مت ہو اب میں بلکل پریشان نہیں ہوں بٹا مطاہر سے بات کر کے تو جیسے میرے دل سے سارا پہنچ اتر گیا ہے میڈم آپ کو ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں آپ کے پیشن کی ٹیسٹ رپورٹ آگئی ہے جی بابا میں آئی موسیقی یا اللہ ترسول موسیقی 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 بہت اکڑ ہے موسیقی موسیقی میں اپنی بیٹی کو حذیت میں نہیں دیکھ سکتا متاہب بٹھا اس کے ہاسو نہیں دیکھ سکتا میرا دل بہت کمزور ہے کتنے تھے اندھیرے یہ دل میرا جب فاسق تھا ہو مرضی جو تیری ہوتا ہے وہی اب جان گیا بھی کی آنکھوں سے میں نے ہے جو تجھ کو سنائی اب تو میرے خزار ہوتا ہے بیٹا کیا تم میری بیٹی کو تحفظ دوگے خدا ہے تمہارا جواب چاہیے کیا تم میری بیٹی سے شادی کرو موسیقی 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 تم نے میری اجازت کے بغیر ہاں کیسے کی مگر میں اسے کیسے بہو بنا سکتی ہوں جو لڑکی اغواہ ہوئی ہو اور ایک رات اس نے باہر گوزاری ہو امیر نے بھی اس سے شادی سے اسی لیے انکار کیا ایل شادی کے وقت اس لڑکے کو اکلا گئی ہوگی میں اس وقت کسی قسم کی مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تم سے متاہر اگر امیر نے فاطمہ سے شادی سے انکار کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میرا بیٹا خربانی کا بکرہ بن جائے تو ٹھیک ہے میں نے بھی پھر فیصلہ کر لی شادی تو میں صرف فاطمہ سے کروں گا دنیا کے رنگوں میں کھو کے جب پیچھے گناہ کے کوئی بھاگتا ہے ہر صورانے اس کے لیے ہوں تو ڈور جب اے خدا کہجتا ہے تیرے مہتاج سارے مجھے سمجھ یہ آئی کہ اب تا میرے خدار سار سنوے تو اللہ رنگ دے یہ خالی تامن پڑ دے چھپالے آسوکا میرے تو پارش کر دے تائے موسیقا کیسی میرے ٹھیک ہوں مطافر سب خیرہت ہے کچھ نے بس ایسے ہی قول کی تھی تم جاگ رہی تھی ہاں میں جاگ رہی تھی سب ٹھیک ہے ہاں ہاں سب ٹھیک ہے تم ٹھیک ہوں ہاں لیکن کیا ہوا ہے تم نے اس وقت مجھے فون کیا کچھ نہیں بس ایسے تم سو جاؤں بات میں بات کرتے ہیں خدا حافظ بھائی جان آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا ظاہر ہے تم نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہوگا شفیق منصور ٹھیک کہہ رہے ہیں شفیق متحر واقعی بہت اچھا لڑکا ہے ایسے کرو تم اب آرام کرو تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے فاطمہ بیٹا تم بھی چل کے آرام کرلو ہاسپیٹل میں تھکن ہو جاتی ہے بہت میری بابا ٹھیک ہو گئے ہیں میری ساری تھکنوں در گئے ہیں لکھتا ہے شفیق سو گیا ہاں اسریم مجھے اچھی سی چائے پھلا آتا جی چلیے تائبو آپ امیر کو واپس بلالے موسیقی 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 موسیقی